پاکستان کے جو شہر ہے نا وہ اپنی اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں آج ہم چینیوٹ میں آئے ہوئے ہیں اور چینیوٹ جو اپنی پہچان رکھتا ہے وہ فرنیچر کے حوالے سے رکھتا ہے فرنیچر جو بنائے جاتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لکڑی سے بنائے جاتا ہے تو ہم جو ہیں ایک بہت بڑے ٹال کے اوپر آئے ہیں لکڑی کا ایک شوروم ہے جو سپیشلس کے ساتھ انہوں نے آرہ بھی لگایا ہوئے ہیں آپ کو لکڑی کی معلومات دیں گے کہ لکڑی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے ملتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ساری معلومات ملیں گی کہ یہ جو فرنیچر میں لکڑی استعمال ہوتی ہے ششم کی کوالٹی کی آپ کو لینی چاہیے کہ اچھی کس قسم کی ہوتی ہے اور اس قسم کا کتنا ایک ریٹ ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہی ریکسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ہمارے ساتھ لکڑی کے ایکسپرٹ ہیں جو بڑے ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں بتائیں گے مزید جو ہے نا لکڑی کتنی قسم کی ہوتی ہے اگر آپ نے خریدنی ہے تو وہ کس طرح کی لکڑی آپ کو لینی چاہیے اور اس کی پھر آگے وہ مزید بتا دیں گے کتنی ایک ویلیو ہوتی ہے یا فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھی لکڑی میں اور تھوڑی سی لوکوالٹی ہوئے کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو ذیب داری لکڑی ہوتی ہے جہاں جو katیل کمہ جو سلکاری ہوتی ہے چینل کچھ ہوتی ہے ہاں جو یہ بہت چینل کڑ جی ہوتی ہے ہوا نوں پچاس سال سے ایک سو سال تک ہویں پچاس سے سو سال تک ہو؟ ہاں وہ وہ اٹیلی تو ایششم اسجم تا ایک نب SM سب سے اچھی ہوتا ہے یہ سر وہ جو پڑھی ہے آپ نے پہلے بتایا یہ والی جو سرکاری لکڑی ہے یہ لوگ اپنے جو بنگلوں میں دروازے بنواتے ہیں یا اپنی کچن میں جو کام کرواتے ہیں وہ اس لکڑی سے ہوتا ہے یہ دروازے والی لکڑی ہے یہ والی جا ہے یہ دروازے والی اچھا سر یہ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سہیے بتا دیں اگر کوئی دوست خریدنا چاہتا ہے یہ کس زاویے سے یہ خریدی جاتی ہے اس کا پہمائش کیا ہوتی ہے اس کی لمبائی لئے جاتی ہے سنٹر میں دس فٹ لمبائی ہے پانچ فٹ پر اس کا لپیٹ لیا جاتا ہے ہر پانچ فٹ کے بعد اگر ایک ٹکڑا ہے دس فٹ لمبائی اندھی لمبائی دس فٹ ہوگی اندھی سنٹر میں لپیٹ مارا جائے گا اگر لپیٹ ہے چار فٹ پھر دس فٹ لکڑی بڑھیں اگر اس کا لپیٹ زیادہ ہے تو لکڑی زیادہ بن دی اگر آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ یہاں سے آپ پہمائش کرتے ہیں نہیں نہیں لمبائی لیتے ہیں اچھا لمبائی لیتے ہیں اس کے ٹوٹل لمبائی ہوگی وہ سنٹر میں لپیٹ ہوئے تھا اگر کوئی دوست جو ہے وہ ایسے کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پھٹے وہ لینا چاہتا ہے یہ ایک پھٹا لینا ہے یہ دس پھٹے لینا ہے پچاس پھٹا لینا ہے وہ آپ نہیں دیتے آپ نے لکڑی دینی ہے پوری پھٹے والے چھوٹی دکانے ہیں اور بزار میں پھر آپ اس کے بعد دوست آپ سے کٹائی کروا لے یا آپ یہ لکڑی اٹھا کے خود ہی لے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے نا سر ہاں اچھا سر مارا آرہ مشین ہے نا وہ اس اوپر اگر لکڑی در سے لیتے ہیں پھر ادھر کٹائی کروا لیتے ہیں کس شیز کی اس کو چاہی ہو فنیچر والے لکڑی ہے نا وہ تین ہ brigade سے چار ہزار رو پہ فٹ جا پھر در دروازے والے لکڑی وہ اگر صرف یا فٹ دی گیا لکڑی اگر ہاں ہاں ساں یہ دیکھتی ہے یہ زمیدارہ لکھڑی ہے فرق پہ بات کریں کہ فرق اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بائیب دیکھو نا یہ اتنا چھلکا بھی ہے اور اس کا اتنا باغ بھی ہے یہ سیڈوں والا اچھا یہ والا یہ کال والا حصہ جو ہے کام میں یہ کالی جو ہے نا یہ تھوڑا حصہ ہے ہاں تھوڑا حصہ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جلدی وہ کٹوا دیتے ہیں اس وجہ سے اس کی عمر گاٹا ہے اس کی ایج کم ہے اور یہ تو بڑی پرانی ہے کوئی سو سال کی تھی ہے تقریبانوں کی اس کے بھی ریٹ کا فرق ہو جاتا ہے ہاں یہ ہر ٹکڑے کا فرق ہے اچھا وہ جو پہلے ہم نے دیکھی ہے اس کا کتنا فٹک پڑتا ہے وہ مہنگی ہے اس سے سستی ہے اگر کلکلیٹ کریں وہ کتنا فٹکے پڑے گا وہ ایک فٹکا ایک فٹکا اس کا چار ازار پانچ ازار ہوئے گا اور اس کا اثر کتنا ہوگا اس کا تین ہزار ہوگا تین ہزار اس کا ایک فٹکے پڑے گا اور لمبائی جتنی بڑھاتے جائیں گے اتنے پیسے وہ ضرب دیتے جائیں گے اتنے پیسے پڑھتے جائیں گے کتنے فٹ بڑھیں گے اتنے فٹکا تین ہزار لگا ہے اچھا ایسے ہی ہے اس کو شریم بولتے ہیں اچھا یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے فنیچر میں یہ بھی استعمال ہوتی ہے یہ بھی ہو رہی ہے فنیچر میں استعمال ہوتی ہے اچھا یہ کتنے کا فٹ پڑھتا ہے یہ ہزار روپے سے بارہ سور پہ ہے اچھا یہ بھی ہزار بارہ سور پہ ہے اچھا یہ تقریباً سب سے جو مہنگی ہے وہ ٹالی ہوتی ہے اچھا یہ سب سے مہنگی ہے اور یہ بھی سر کیکر پڑے ہوئے ہیں یہ بھی کیکر ہے اچھا یہ بھی سرکاری نہیں لگ رہے ہیں یہ سرکاری ہے یہ بھی ہزار بارہ سور پہ ہے اچھا اچھا یہ بھی شیشم ٹالی جائے اچھا یہ بھی ٹالی پڑی ہوئی ہے یہ بھی سرکاری نہیں لگ رہی ہے سرکاری ہے اچھا اس میں تو یہ تھوڑا سا لگا ہوا ہے جیسے اس کو کوئی بیماری سی لگی ہوئی ہے یہ کان ہوتا ہے نا schöächام جو معدی ہوتے ہیں نا تھوڑا ب اللہ اسم معنی آجاتا ہے ثلکاری میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ آپ نے معدی لینی ہے یا دوسری نر لینی ہے اس کا کوالٹی میں فرق ہوتا ہے نر جوہ ihn مادی سے اچھا ہوتا ہے نہیں مادی اچھا ہوتا ہے مادی Iya سیشم میں مادی اچھا ہ جانتا ہے یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مادی میں یہ آیا یا یہ مادی ہے نا اہا یہ وقت میں یہ ٹکڑا مادی ہے اچھا یہ جو اس میں سراخ آ جاتا ہے اس کا کیا مسئلہ بنتا ہے یہ محصد کھلوٹی ہونا جنگلاتیں کھلوٹی دیں یا نیر تے یا سلکاری لکڑی کا اس میں کھوڑ آ جاتی ہے اچھا کھوڑ آ جاتی ہے اچھا اس کا اثر تو پڑتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پھٹے جب بنتے ہیں تو یہ اس میں صحیح نکل جاتا ہے ایسا ہی ہے آپ نے جب بھی تینیوٹ میں آنا ہے تو یہ آپ کو پوری ایک لکڑی دیں گے ایک پیس دیں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں سے ان کے پاس سے کھٹائی کروا لیں اگر چاہیں تو آپ خود لے کر جائیں اور اپنے پاس اپنے علاقے میں کھٹائی کروا سکتے ہیں یہ پھٹے جو نکل پڑے ہیں یہ انہوں نے بیچے ہوئے ہیں ایک پوری لکڑی بیچ دی اور اس کے بعد یہ پھٹے نکلے ہیں اور یہ انہوں نے یہ پھٹے نہیں بیچنے ہوتے ہیں انہوں نے پوری لکڑی دینی ہوتی ہے آپ نے یہ بٹے خود نکلوانے ہیں اور اپنے گھر میں استعمال میں لے کر آنے ہیں